موسیقی سب سے آخری میں جو انہوں نے فن اپنایا وہ خطانی تھا تو یہ ان کے پیدائی تھی اور مطلب شائری کی صورتحال یہ تھی کہ جب وہ سترہ اٹھارہ سال کے تو اس سے ایک چھوٹا موٹا مجموعہ تیار ہو چکا تھا تو چھاپا تو نہیں تھا ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی کتابیں بغیرہ بھی خودی اس سے کتابت آپ کہیں یا خوشتی کہنے وہ خودی کرتے تھے اور پھر اس کو مجلد کر کے جلد کی شکلیں باقیدر کتابی شکل جاتے تھے تو وہ کچھ بچی بچائی رہ گئی ان کی اس میں چیزیں تو پھر انہوں نے کسی وقت حتمت تک اس ستر کی دھائی میں انہوں نے اس کو چھوٹی سی کتاب جزو بوسیلہ کے نام سے شائع کی تھی پھر اس کے بعد مصوری انہوں نے مصوری بھی ستا ساتھ چڑھ رہی تھی لیکن امروحہ میں یا چھوٹی جگہوں پر ویسے بھی ہمارے ہاں پورے بزر صغیر میں ہی کہنا چاہیے کوئی مصوری کی کوئی بہت پرانی روایت ہے نہیں خاص طور سے یہ جو آج کی جدید مصوری ہے اس کے حوالے سے تو بلکل ہی نہیں ہے لیکن وہ اپنا اظہار مصوری کسی اور کسی طور کرتے رہتے تھے چاہے وہ محلے کی دیوانوں پر کھوئلے سی لکینیں بنانا ہو اور ان کو کالا کالا کرنا جس پر ان کے سلزدش بھی ہوتی تھی وزرگ ان کو منع کرتے تھے یا روکتے تھے لیکن وہ اپنے جو قدرتی ان کے اندر صلاحیت کی اظہار کرنا تو روزی تھا اور جب انہوں نے انٹرمیجیٹ کیا ہے تو اتنے مصور ہو چکے تھے کہ ان کے جو بزردوں نے ایک اسکول قائم کیا تھا امروحہ میں امام و مردادی اسکلام سے تمہاں وہ اسکول کے آرٹ ٹیچری ہو گئے پھر وہ پاکستان آگئے اور پھر یہاں پر ایک دو چھوٹی موٹی نوکیاں تھی پاکستان وہ فوراں ہی آگئے تھے وطلب چودہ اغسط کے شاید دو تین ایک قد نہیں نکل گئے انڈیا میں بھی گئی تھی آل انڈیا ریڈیو اگر آنے تو خیر وہ یہاں آگئے تھے پھر پچاس کی پہلے ہی سارے کی آون سمجھتے اس کے بعد انہوں نے مصوری کی اور صرف مصوری کی یا شائری کی یا خطاتی کی یہ ان کی ایک کرتیب ہے ان کے فنی زندگی کے سفر کی اگر آپ کوئی سوال کریں تو کریں منہ میں آپ کنٹینیو کریں مجھے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر اب جیسے ان کا ان کا سفر شائری سے شروع ہوا تھا یا انہوں نے اپنا سفر ہی مصوری سے شروع کیا تھا پھر وہ شائری کی طرف آئے شائری تو بہت نہیں 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 میں یہاں واضح کر دوں آپ کو کہ شائری ابھی جیسے نے ارس کی آپ سے کہ شائری جو انہوں نے سب سے پہلا جو ان کا اظہار تھا وہ شائری میں تھا کیونکہ وہ محول ہی شائری کا تھا اور جیسے میں نے کہا کوئی اٹھارہ سال کی عمر تک ان کا ایک چھوٹا موٹا دیوان تیار تھا جس میں چھوٹے موٹے سے مرادی ہے کہ جو بعد میں انہوں نے کی اس کے مقابلے میں اور اس میں بھی چار سو ربائیات اور کچھ نظمیں وغیرہ ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ شائری کے حوالے سے کہ شاید انہوں نے کم شائری کی تو انہوں نے کم شائری نہیں کی انہوں نے کی اور صرف ربائیات کہیں اور ربائیات جو ہیں ان کے کوئی دھائی ہزار تین ہزار کے درمیان کے ربائیات ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اردو شائری میں اتنی بلی تعداد میں ربائیات شاید کم لوگوں نے کہی ہوں گی کوئی کردکہ ہوگا اور ربائی کی صرف کے بارے میں جوش صاحب کا ایک مقولہ ہے تحریر ہے انشاءالہ وہ یہ کہتے ہیں جو صاحب جو صاحب خود شائری ربائی کے بہت والے شائر تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ربائی کی جو شائری ربائی اتنی مشکل سنف ہے کہ وہ آدمی کو خون تکوا دیتی ہے اور چالیس سال سے پہلے ربائی کہنی نہیں چاہیے یہ جب تک کہ آپ پوری طرح سے بالے غزہ سوچ کے اندر بھی پختگی آ جائے تھوڑی سی ہاں مطلب وہ کہتے ہیں کہ سب سے مشکل سنف اس کی ٹیکنیکل پوائنٹ تو مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں تاہ جاتا ہے دیکھیں وہ اٹھارہ سال کے ان میں کم و بیس چار سو ربائیات کہہ چکے تھے جو ان کے مجموعی شامل ہیں چار سو جی مجموعی تو ایسا اندر کے ڈھائی تین ہزار ربائیات کہیں ہیں اور میں نے خود جو ان کی ایک کتاب چھانتی ہے کلیات جیس آدھ اہم تو اس نے ہی کم سے کم ڈھائی ڈھائی تین ہزار ربائیات تو اس میں گنیس ہو نہیں ہوں میں نے ڈھائی تین ہزار ربائی بڑی مشکل صنف ہے یہی میں کروں مجھے ایک علمے کی آپ اجازت دیں تو سامنے وہ کتاب رکھی ہے جی جی پلیس سلطان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت دسکشن چل رہا ہے صادقین صاحب کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو ہماری آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے کہتے ہیں کہ پچھلی باہر بھی میں نے ایک شیر بڑا اچھا شیر ملا تھا مجھے کہ چمن میں رکھس کرتے جب تیرے آشفتہ سر آئے چمن میں رکھس کرتے جب تیرے آشفتہ سر آئے گلوں کا ذکر کیا کانٹوں کے چہرے بھی نکھر آئے تو صادقین صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو گلوں کے کیا کانٹوں کے بھی چہرے نکھر آتے ہیں اور وہ اس لیے نکھرتے ہیں کہ انہوں نے کہتے ہیں ان کا بہت اچھا میں اداریہ آپ کو سناوں گا اس پروگرام کے آخر میں جون علیہ صاحب نے لکھا تھا ایک فن اور فنکار کے اوپر تو وہ میں آپ کو ضرور سناؤں گا ابھی ہم سلطان صاحب واپس آگئے ہیں جی سر اشار معاف کیجئے گا تو جسی یہ میری برد دسامی کا اظہار ہے یہ کتاب اس لگا مجھے ہرکنی چاہیئے تھی ہاں میں اسلامین کے لیے کہہ رہا ہوں تو دیکھیں یہ کتاب میں نے دو ہزار دس میں شائع کی تھی دو ہزار دس میں دو ہزار دس میں یہ ہے کلیات اور اس کی ضخامت کا بندات اس طرح بھی کر لیں اور اس میں کچھ چھے سو صفات ہیں اور اس میں صرف ربائیات کی ربائیات ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے جو صفے ہیں وہ سارے کے سارے تھوڑے تھوڑے سے ان کی اپنے بنائے ہوئے ڈیزائن ہیں جن کو میں نے ترتیب کر کے کچھ آگے پیچھے جو طول لگا کے ان کو تھوڑا اوپر کر کے دکھائی گا اس کو کھول کے تاکہ لوگ دیکھ سکیں اس کا جو ہر جوس ہے اس میں جوس ہیں تو اس کا ہر ایک کا جو صفوں کا انداز سے وہ مختلف ہے جو انہی کے پیٹرن سے لیا گیا ہے اور اس کتاب کے بارے میں میں ایک بہت رکھ کروں کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہوگی اور شاید ایسی ہے تو نہیں لیکن شاید ہو بھی نہیں سکتی کہ ان کے جو تینوں فن تھے جتا ابھی ہم نے تذکر کیا انہی کے شائری مصوری جو خداتی وہ تینوں کے تینوں اس میں آکے جمع ہو گئے ہیں وہ کونسی کتاب یہ والی جو آپ ابھی دکھا رہا ہوں یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس میں کیا ہے اس میں ربائیات ہیں تو لاہر ان کی ہیں وہ اس کی جتنی آپ خداتی کہیں کتابت کہیں جو بھی نام دے دیں یہ پوری کتاب ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی اس میں کسی کاتب کا یا کمپیوٹر کا ہاتھ نہیں لگا ہے کیا بات ہے پھر اس میں جو پہلا جز ہے اس کا نام ہی ہے اس میں جو ہے وہ درائنگ سے وہ بھی صاحب ہیں ان کے اپنے کیے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں باز کا اس طرح سے ہے یہ صفات ہیں جو اس طرح نظر آتے ہیں بہت خوبصورت تو ربائیات ہی انہوں نے کہیں صرف ربائیات کہیں اور پھر تو ان کی صورت یہ ہو گئی تھی کہ وہ اتنی فلبدی ربائی کہتے تھے بس بیٹھے بیٹھے ایسی کہتیا اور اس کی میں آپ کو اتخابی سی لائٹر موڈ میں چلے جائیں جی جی بسر تو انہوں نے شادی نہیں کی تھی جی ہاں تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی تو انہوں نے بہت سی وجوہات بیان کی لیکن ساتھ نے ایک ربائی بسر آئی ربائی یہ تھی کہ وہ مطلعہ ہستی پہ حویدہ نہ ہوئی وہ مطلعہ ہستی پہ حویدہ نہ ہوئی میں میں اس پہ فدا وہ مجھ پہ شہدہ نہ ہوئی میں صاحب اولاد بھی ہو سکتا تھا مگر اولاد کی والدہ ہی پیدا نہ ہوئی پیدا نہ ہوئی ایک اور میں آپ کو قصہ سنا ہوں آپ کو وہ کس طرح عام لوگوں سے کس طرح وہ تعلق رکھتے ہیں وہ جنہ اسپطال میں آرام کے غرض سے کبھی کبھی چلے جاتے تھے ٹھیک ہے بھی چیک اپ بھی ہو جائے گا اور آراب بھی مل جائے گا اور جو نقصان دے عادتیں ہیں اس سے بھی کچھ دن کے لیے چھڑکارہ مل جائے گا یا بچ جاؤں گا تو وہاں چلے گئے تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ان کی جو دو خاتون تھی وہ کسی ایسے ایسی خاتون کو لے کر آئیں جن کا کچھ پسمنزل ان کے لیے پسندیدہ نہیں تو وہ اخلاقاً بیٹھ تو گئیں لیکن انہوں نے کہا میں کیا کروں تو اسپطال میں کی جو صفائی کرنے والی تھی جس کا نام لچمی تھا انہوں نے اس کو بلوائے اور اپنے پاس بٹھایا اور وہیں جو اخبار پڑا تھا اس پر بٹھا کے اس کی ان مارکر سے انہوں نے اسی وقت تصویر بنائی اور وہ سامنے علماری پر ٹیپ سے چپکا دی اور پھر ان صاحبہ سے کہہ لگے ہمیں تو یہ لوگ انسپائر کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر انہوں نے ایک ربائی کہی ہم ربائی کہی قصہ کر رہے ہیں تو اس کی حلیہ یہ تھا جو بھی ہندووں کے ہاں جو تفقاتی نظام ہے ذات پات کا تو بزہرہ بیچارے سب سے نشلے درجے کہتے تو اس کا رنگ کافی گہرا تھا پاندھ کھاتی تھی کافی اور بولتی بہت تھی تو انہوں نے اس کی شارم میں ایک ربائی کہی اسی اور بیٹھے بیٹھے ان صاحبہ سنانے کے لیے کہ گو پیک بہت تھوک رہی ہے لچمی پاندھ کھاتی تھی گو پیک بہت تھوک رہی ہے لچمی خدمت میں کہاں چوک رہی ہے لچمی اسپطال کے اس ویرانے میں کوئل کی طرح کوک رہی ہے لچمی اب آپ اس کا ہلیہ رکھیں اور کوئل کا لفظ کا استعمال دیکھیں کیا بات ہے تو لوگوں کو انٹرٹین بھی کرتے تھے اور اپنی بات بھی بیان کرتے تھے تو اس کے اندر ان کے ساتھ جو ہوتا تھا آپ کو میری آواز آ رہی ہے صحیح بہت ساف میں یہ کہہ رہا تھا اس کے اندر جو ان کا سلسلہ شروع ہوا جو خطاتی کا اور ان کی مصوری کا تو انہوں نے جو فیس کو غالب کو بہت ہی پروگیسیف اقبال کو بھی پینٹ کیا انہوں نے مگر یہ کہ جو فیس کو انہوں نے کیا ہے جو ان کی جو پروگیسیف ان کا آرٹ تھا اس کے بارے میں آپ کو ذرا ہمیں بتائیے لوگوں کو سننا چاہتے ہیں اصلا میں تھوڑی سی اس بات کے لیے جو میں جگہ جگہ کہتا ہوں جہاں بھی میں موقع ملتا ہے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ ان کی جو ذہن تھا اس نسل کا میں ان کا اکیلے کا نہیں کہہ رہا اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں تاریخ کو دیکھنا پھلے گا انیس سو تیسے پیدا ہوئے ہیں اس سے دس پندرہ سال کے پہلے کے واقعات کیا ہوئے سے زیادہ دنیا جو تھی وہ سامراج کی غلامی میں مبتلا تھی بلکل تھی صحیح کہہ رہا ہے لیکن کہیں کہیں ایک آزادی کی خواہش کی چنگاری بھی موجود تھی ابھی وہ بھوکی نہیں تھی لیکن موجود تھی حضرت اسی دعوزان پہلی جنگ عظیم ہو گئی سن گیارہ میں شروع ہو گئی اور پھر جنگ عظیم کے ختم ہوتے ہی روس کا انقلاب ہو گیا اور روس کے انقلاب نے جو آزادی کی تحریکیں آزادی کی سوچ تھی اس کو ایک اچانک بہت بلی اس نے جف لگائی اور پھر ساری جگہ پہ شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں جو ہندوستان کے متحدہ ہندوستان کے جو شائر تھے عدیب تھے فنکار تھے انہوں نے پھر ایک بنظیم خائم کی اچھا ہم سم جانتے ہیں انجومن ترقی پسند مصنفین جی سجا سہیر صاحب نے جی 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 اور اس کا جو سلوگن تھا جو نعرہ تھا اس کا وہ یہ تھا کہ فن برائے فن بھی کی اہمیت ہے لیکن ایک جو آج کے دور میں ہونا کہتا ہے یہ فن برائے زندگی جی کہ فن کا تعلق جو ہے وہ برائے راست عام انسان سے ہو اور ان کی آزادی کے سے ہو ان کے حقوق کے حوالے سے ہو تو اس تحریک کے بعد پھر آ گیا نازی آ گیا فیشزم آ گیا جی اس کا ایٹلر کا پھر دوسری جنگ عظیم اور وغیرہ وغیرہ یہ محول تھا جس میں کہ اس پوری نسل کی ذہن سازی ہو رہی تھی صحیح ہے تو آپ اگر آپ ہمارے چچا یعنی کہ صادقین صاحب کی شاعری دیکھیں گے ان کی پینٹنگز دیکھیں گے جہاں تک کہ ان کی جو خطاتی ہے اس میں بھی اس کا آپ کو پینٹنگز مل جائے بہت زیادہ جی اور شاعری کو سمجھنے کے لیے تصویر اور تصویر کو سمجھنے کے لیے شاعری لازمی ہے لازمی ہے آسانی ہے وہ انہوں نے ایک مربائی ہے جو ان کے اس مجموعے کے پہلی صفحے کے اوپر ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں صاحری بھی کر کے دیکھوں ایک بار میں صاحری بھی کر کے دیکھوں کیا فرق ہے شاعری بھی کر کے دیکھوں کیا بات ہے تصویروں میں اشار کہے ہیں میں نے شیروں میں مصوری بھی کر کے دیکھوں کیا بات ہے تو انہوں نے شیر اور مصوری کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے وہ ان کا جو ایک بند ہے جو میں نے ٹائٹل میں بھی پڑھا تھا کہ کرتاس پہ جب نقش بنایا میں نے کرتاس پہ جب نقش بنایا میں نے تو عمر کا سرمایہ لگایا میں نے ایک جال لکیروں کا بنا اور اس میں اڑتے ہوئے لمحوں کو پھنسایا میں نے کیا بات کہی ہے آپ ان کی اگر تصویریں دیکھیں اور یہ جو آپ نے الیسٹریشنز کہا ہے ظاہر ہے الیسٹریشن انہوں نے کیا ہے غالب اقبال اور فیض الیسٹریشن کے بارے میں عام طور سے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ شائر کا جو خیال ہے اس کو انہوں نے تصویری شکل دیتی ہے یہ کسی حد تک صحیح ہے یقینہ صحیح ہے لیکن اس کے ایک کسی ایک شیر کے جو ہے بہت وسیع معنی ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں خاصتہ غالب کے خیال میں تو اس کی کوئی کئی درجن شراحیں لکھی جا چکی ہیں ہر آدمی نے اپنے اپنے حساب سے غالب کے شیر کی تشریح کی ہے خود غالب نے بھی کہا تھا خود غالب نہیں کہا تھا کہ گنجینہِ معنی کا تلسم اس کو جانیے جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آگئے ہیں تو ایک ایک لفظ کے معنی معنی بدلتے چلے جاتے ہیں بہت زبردست بہت زبردست سلطانوائی زبردست تو اگر ان کے جو اشار سیشنز کی ہیں وہ شیر نکال دیں تو پینٹنگ پھر بھی اپنی جگہ پوری طرح موجود ہوتی ہے وہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ میں نے شیر پہ پینٹنگ نہیں بنائی ہے بلکہ پینٹنگ پہ شیر لگا دیا تو یہ اس میں ہوتا تھا میں کسی وقت اسی آپ کو کہ ایک وقت کے اوپر غالب کے جو تصویریں ہیں جو میں نے ان کا چھاپی ہیں اس کی تشریح کروں گا اس حوالے سے پاکے تو اس میں اللسٹریشنز میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو کر دیا پھر ایک واقعہ آپ سے اور اس کروں گا غالب کے حوالے سے ہافت اور سے غالب کو تین نسلوں نے ہمارے ہاں پینٹ کیا ہے تین نسلوں کو بتاتا ہوں آنکھوں سب سے پہلے چکتائی ساتھ نے کیا بلکل کیا جو انیس سو اٹھائیس میں چھپا وہ دیوان بلکل وہ ان کی غالب کی سووی بڑسی کے اوپر جو انہوں نے ہاں ہاں وہ تو انیس سو اٹھائیس میں تھا جو غالب کو انہوں نے پینٹ کیا مرقع چکتائی مرقع چکتائی اس کے چالیس سال کے بعد یعنی کہ انیس سو اغسٹ میں ہمارے چچا نے کیا بلکل اور پھر عجیب اتفاق ہے کہ اس کے چالیس سال کے بعد ایک نوجوان آرٹس نے ہمارے شاہد الرسام انہوں نے کیا انہوں نے بھی کیا چالیس چالیس سال کے فرض سے یہ غالب کی عظمت کی سب سے بہتی دلیل ہے کہ تین نسلوں نے چالیس چالیس سال کے فرض سے الگ الگ بھی تصفیر بنائی صحیح بات تو یہ غالب کی عظمت ہے کہہ یہ رہتا ہے کہ چکتائی ساتھ نے بھی کیا اور انہوں نے بھی کیا تو میں نے تلاش کیا میں پاس چکتائی صاحب کا جو دیوان بھو بھی ہے تو تین یا چار شیر ہیں جو دونوں نے مل کے انہوں نے بھی کیا اور انہوں نے بھی کیا باقی جو ہیں وہ الگ ہے انہوں نے پچاس شیروں پر بنایی تھی چکتائی صاحب کا یعنی پتہ نہیں لے گئی تو چکتائی صاحب نے اپنے انداز سے کیا جو لوگ چکتائی صاحب کا کام جانتے ہیں دیکھا ہے تو بہت ہی باریک دھی میں دھی میں رنگ ہوتے ہیں بلے خوشنما رنگ ہوتے ہیں جو شکل ہوتی ہیں اس میں ان کی جو لائنز کافی باریک ہوتی ہیں بہت نازک سی اور جو فیگرز ہیں وہ بھی بہت نازک ہوتی ہیں ان کی فیگرز تیری میری موٹی موٹی سی کوئی سیدھی لائن نہیں ہوتی اس فیگرز میں تو ایک دفعہ ان سے پوچھا ہمارے چچا سے کہ آپ کے اور چکتائی ساپ کے کام میں کیا فرق ہے اب دیکھیں انہوں نے دو جمدوں میں پوری بات کہہ دی انہوں نے کہا میں چکتائی ساپ کرتے ہیں سنار کا کام اور میں کرتا ہوں لوہار کا کام جس طرح سنار باریکی باریکی میں کرتا ہے تو اس طرح انہوں نے کر کے کہہ دیا اب کیونکہ اس سلسلہ چل گیا ہے غالب والا ہی تو میں کچھ آپ کو ایک کار جیسے وہ ایک شیر جو چکتائی ساپ نے بھی کیا اور انہوں نے بھی کیا وہ ہے کہ نید اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں تیوی ظرفیں جس کے بازو پر پریشان ہو گئی صدر آرہا ہے شیر جی بالکل میں نے کیا یہ ہے کہ یہ فولڈرز ہیں جو میں نے چھاپا ہے ان کا ایک یہ میں نے یہ میں نے چھاپا ہے اس کا سائز بھی کافی بوا ہے وضن بھی پاچ کروے قریب ہے تو یہ ایسے فولڈرز ہیں سارے کے سارے اچھا یہ پوری پوری کتاب کی شکل ہے اچھا اچھا ہاں مطلب الگ الگ فولڈر ہیں اچھا اور پھر وہ ایک ڈبے کا اندر رکھا وہاں یہ ڈبا تھا جو میں نے آپ کو دکھایا اچھا اس میں اب یہ شیر آگیا یہ شیر آگیا یہاں پر اس کا انگلیش ٹرانسیشن آیا اچھا نہیں پکلوں گا نہیں نہیں بلکل نہیں آپ سے ذہن نشین کر لیں تو پھر میں آپ سے جی بلکل 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 تو اب جو چختائی صاحب نے نیند اس کی دماغ اس کا ہے بہت سادہ سا شیر ہے ویسے تو سمجھے تو انہوں نے بلکل سادہی انداز میں دو دو فیگرز بنانی ایک صاحب ہیں ایک خاتون ہیں اور خاتون کی ظلفے جو ہیں ان کے کندے کے اوپر لہرہ رہی ہیں آہا اب آپ انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کو جدید دور دیا اور میں یہ ارز کرتا تھا تھا کہ وہ مادیت کے بہت خلاف تھے جو سرمانداری کا معاشی سیاسی نظام سے وہ متفقیت نہیں تھے نہیں تھے نہیں نہیں بلکل نہیں تھے وہ پوری جو بھی پلی لکھی نسل دی سر بھی کہی تھا جی آج ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا اظہار کرتے چلے جاتے تھے کہ اس میں کیا کمزولیے کہنے ہیں کیا لویہ کس طرح لویہ کہنا چاہیے کیا لویہ تبدیل کرتا ہے سلمایہ تو اب آپ نے اس میں غور کیا ہوگا میں دوبالہ دکھاؤں گا اس کو تاکہ جو میں کہوں وہ دہتر آئے دیکھیں اس میں ایک ایک ہے ایک ایک پھول کا غلاب جی تاش کے پتے ہیں یہ تاش کے پتے ہیں کوئن اور جیک دکھائے بہنے جیک ہے پھول کا اور وہ ہے حکم کی بلکل تو پھول کا جو جیک ہے ہمارے بچپن میں پھول کے پتے کو کیا کہتے ہیں اسپیٹس اسپیٹس آئیں اسپیٹس جی اسپیٹس کو چلی بھی کہا جاتا تھا جی ہاں تو وہ محاورہ بناتا تھا چلی کا غلام چلی کا غلام کسی کم درجے کا حددی کے لیے کردار کا اس کے ایک چلی کا غلام تو اس میں ایک تو ہے چلی کا غلام اور ایک ہے حکم کی بیگم جو بہت آلہ پتہ ہوا ہے تو بیگم ہے وہ سب سے ملی باتی ہے پھول حکم کی بیگم وہ غلام ہے جیک ہے وہ اور یہ بیگم ہے وہ بھی حکم کی بیگم سب سے بات حکم کی بیگم سب سے بات ہے حکم کی بیگم کی جو ظلفیں ہیں وہ چلی کے غلام کے کنجے پہ پریشاں ہوئی بھی ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے واہ واہ اب اس پھیلے کی وجہ کیا ہے جی اب آپ چلی کے غلام کا سل دیکھیں تو اس پہ ایک فیکٹری بنی ہوئی ہے بلکل ہے کہیں اس میں ایک مرسٹیز کا نشان ہوگا ہاں ہاں بلکل ہے گالے میں ہر جوارات لٹکے ہوئے ہوں گے بلکل ہے بلکل ہے بلکل اور اس کی جو فیگر ہے جو کرسٹل ہوتا ہے کہ ہیرہ ترشاوہ اس انداز کی یہ فیگر سوالی ہے بلکل صحیح بات ہے یہ چیز تو اب کیونکہ اس چلی کے غلام کے پاس یہ سب چیزیں ہیں گی تو حکم کی بیگم کی ظلفیں ہیں وہ اس کے اوپر اس کے شانوں پر لہر آ گئیں اور وہ جو بادشاہ بیچارہ پھٹے ہوئے قبلوں میں اسے چھوکے وہ وہاں آ گئی یہ مادہ پرستی کا ایک اظہار ہے اظہار صحیح کیا کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ مادہ پرستی میں مختلع ہیں آج کل ردبوں کا خیال نہیں کرتے اور ردبوں میں خدا خاص طرح کوئی کمی بیدے اس کے ذہنی میار کا ردب باجی ہم کہتے ہیں یہ بھی تھے نا کہ یہ جو آرٹ تھا آرٹ جو تھا ہمارے مطلب بھی کہ انسان کو جانور سے جو چیز منفرد کرتی ہے اور جدہ کرتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر یہ ایسٹیٹک سینس ڈیویلپ ہوتا ہے اور یہی ایسٹیٹک سینس جو آرٹ ہوتا ہے شائری ہوتی ہے اس سے ایک معاشرہ بیلنس ہوتا ہے اور وہ انسان مکمل ہوتا ہے اسی لیے ان کو فنون لطیفہ کہلاتے ہیں یہ آپ کے اندر لطیف حصیات پیدا کرتی ہیں کیا بات کہی ہے بہت خوبصورت بات وہ کہتے ہیں ذوق سلیم ہے ان کا ذوق تو اسی لیے یہ تمام فنون کو ملا کے کیونکہ لطیف ہوتے ہیں یہ نازل سبق وہ ہوتے ہیں اسی ویسے اس طرح ملا کے فنون لطیفہ کہلاتے ہیں کیا بات ہے زبردست تو یہ بت اچھا آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کو کافی لوگ دیکھ رہے ہیں اکرم قائم خانی صاحب اسلم گرداز پوری صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں لاہور سے اور اس کے علاوہ نکہ جحفری صاحبہ ہیں تلت گل ہیں یہاں لندن سے اور اکرم قائم خانی تو میں نے بتایا آپ کو اس کے علاوہ رضا نعیم صاحب ہیں سب نے آپ کو سلام بولا ہے پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں سوہل زرار صاحب ہیں ہمارے بزمیں اردو کے وہ آپ کو ووچ کر رہے ہیں آپ کے پروگرام کو اور بہت آپ کو سلام کہا ہے سب نے آصف نقوی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ میرا آپ سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ لوگ سب دیکھیں گے تو میں شاید زیادہ کانشس ہو جاتا کیونکہ یہ شخصیات ہیں ان کے سامنے مجھے بہت سمحل کے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پوری ادنیا میں آپ جا رہے ہیں اس وقت پوری ورم میں آپ دیکھیں جا رہے ہیں ایسی کمزور بات نہ کہہ دوں کہ میں تمہید میں کہا تھا یا میں نے ان کے ساتھ یوں گزارہ کیا کہیں گے گزارے کے باوجود بھی آپ یہ کچھ نہ سیکھ پائے تو کچھ نہ ہو جائے کچھ نہ کچھ بات کہہ دی نہیں نہیں سلطان بھائی مگر یہ چیز ہے کہ آپ آپ کا ان کے ساتھ جو ریلیشنشپ رہا آپ نے ان کو کیا کہتے ہیں جس وقت ان کے اوپر یہ فن میں تو ان کو دیکھتا جب بھی میرے ذہن میں جب بھی تصویر آئی ہے ان کی جب ہم چھوٹے ٹی وی پہ آتے تھے اس میں فیگرز بن رہے ہوتے تھے یہ مجھے ان کے اپنے چہرے ہیں ایک چیز آپ کو بتاؤں یہ نوجوان نسل کی آرٹسٹ ہیں یا جو بھی تخلیقی کام جو بھی کرتے ہیں یہ ان کے لیے بھی شاید کچھ ایک مشورہ ہے یا جو بھی کہ وہ کوئی کام وہ اس طرح نہیں کرتے تھے کہ ان کا کوئی باقاعدہ اسٹیوڈیو تھا ہمارا چھوٹا سا گھر تھا ڈھائی سو گھرس کا جس میں تین چار کمرے تھے اسی کے ایک کمرے میں بیٹھ کے وہ کام کرتے تھے وہیں ہم بچاپن کی بات بتا رہا ہوں کھیلتے تھے کوتتے تھے شور مچاتے تھے وہ اپنا کام کرتے لیے پھر جہاں مثلا لاہور میوزیم میں کام کر رہے تھے تو وہ کھلے اسلام سا انگلداز پولیس آدم نے دیکھا بھی ہوگا یقیناً وہ ایک جو میوزیم کا بہت بہت ہالسا اس میں کرتے تھے جس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی میوزیم والے جو آتے تھے لوگ وہ ان کو بھی کام کرتے ہوئے دیکھ رہتے تھے تو ان کو دسٹریکشن نہیں تھا کام کا کرنے پہ آتے تھے تو وہ کوئی بم پھٹ رہے ہوں گے وہ اپنا کام کرتے لیں گے کام کرتے لیں گے تو آدمی کھلے تو کسی تخیئے کی اور کسی اس کی ضدوت انہیں نعیم ہوتی تھی وہ کام کرتے لیں گے اور کام کرنے کی ان کی لگن کا عالم یہ تھا کہ جیسے آپ نے انگلیوں کو کہا تو ان کے سیدھے ہاتھ کی انگلی میں اور اُلتے ہاتھ کی انگلیوں کی شیب میں فرق آئے ہاں یہ میں میں نے خود سنایا ان سے اچھا وہ کیونکہ بروش کا کام تو کرتے نہیں تھے بینٹنگ کرتے تھے وہ بروش سے نہیں کرتے تھے اچھا بروش سے نہیں کرتے تھے وہ کرتے تھے آپ اسے کنی کا یا نائف جو ہوتا ہے رنگ لگانے کا دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بروش میں تو آپ جب رنگ لگاتے ہیں اچھا اس کا رنگ ہوتا ہے تو وہاں پتلا کیونکہ اس میں آئل ملاوا ہوتا ہے تو بروش سے آپ ایک سپروپ میں ایک فٹ دیو فٹ جگہ کھیر سکتے ہیں بروش کی موٹائی پر منصر ہے کہ کتنا وہ رنگ اپنے اندر سب سب ہو لیتا ہے تنی جو ہوتی ہے یا نائف جو ہوتا ہے اس میں وہ جس طرح آپ ڈیوڈوٹی اور مکھر لگاتے ہیں تو ایک آدھ انچ سے زیادہ ہی رکھ سکتا اس میں تو جو وہ تھا وہ رنگ جو تھا ایک سپروپ میں ایک آدھ انچ جگہ ہی گھیلتا تھا دو انچ گھیل لیتا وہ زیادہ زیادہ اور پھر اس کے اوپر لیئرز جمع اس میں شیڈ بھی لانا ہے اسے وہ بھی کرنا ہے تو کنی میں ہاتھ زیادہ زور کا لگانا پاوتا تو زور کا جو ہے زول تو لگاتا ہے انگوٹھا اور یہ جو بیچ کی شہادت کی املی ہے یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے اچھا اس طرح سے پکڑ گیا آپ کسی چیز کو پکڑتے ہیں نا سب شاہدہ زول گریفت جو ہے وہ انگوٹھا کرتا ہے کیا بات ہے پیچھے اس کی رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ پوش کر لیتا ہے تو کنی پکڑتے پکڑتے ہیں ان کا جو سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا تھا وہ بسکل اور سیدھے ہاتھ کا زیادہ ہو گیا تک کام کرتے پڑتے اور جب وہ اپنے کسی فارغ وقت میں بیٹھتے تھے بات کرنے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے تو بھی ان کی املیاں جو تین اس میں ہوا میں اس طرح حرکت کرتی رہتی تھی جیسے سامنے کوئی طاقس رکھا وہا ہے کوئی کیجرس رکھا ہے کوئی بورڈ رکھا ہے وہ اس پر کام تھی تخیل میں جی جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کیونکہ یہاں کوئی نہ کہی چھپتا ہے نہ کوئی چھپتا ہے نہ کوئی بات کرتا ہے جی بتائیے ضرور بتائیے وہ ہے تیس فٹ اونچا تیس فٹ تیس فٹ دو منزلہ مقام جیہاں بالکل پیراپٹ وال سمیت کیونکہ دزدہ فٹ کی چھت ہوتی ہے اس کے بات تین فٹ پیراپٹ وال اور ایک سو اسی فٹ لمبا ہے ایک سو اسی فٹ اور اس میں ساری کے سارا وہ فیگریٹیو ورک ہے کوئی ایب سٹیکٹ نہیں ہے کہ آپ لائنے کھشتے چلے گئے فیگریٹیو وہ تو اور مشکل کام ہے صحیح بات اب اس میں تیس فٹ کی جو اونچائی ہے اس میں فیگر جو ہوگی وہ کم سے کم مرے گئے پہ بھی کم سے کم اگر پندرہ فٹ کی ہوگی یا چودہ فٹ کی ہوگی تو کہیں جا کے اسے بیلنس بنے گا صحیح بات چھوٹی بنا دیں گے تو اوپر نیچے تیس فٹ میں اگر آپ چھے فٹ کی بنائیں گے تو نو فٹ اوپر خالی نو فٹ نیچے خالی تو وہ تو کمپوزیشن ہی نہیں بن پائے گا نہیں بن پائے گا صحیح اس کی جو فیگرز ہیں وہ پندرہ پندر سولہ سولہ فٹ کی ہیں اب سولہ فٹ پہ جب آدمی کام کرے گا تو جب سر بنا رہا ہوگا تو سولہ فٹ پہ ہوگا اور ان کی نظر جو ہے نیچے جہاں پاؤں تھا وہاں ہوتی تھی کہ جب میں فیگرز چلاوں گا تو یہ پاؤں پہ ایسے جا کے ختم ہو کہ اس کا پوری شیپ بن جائے یہ ان کی بادیو نظری کے ثبوت تھا کہ وہ کام کہیں کر رہے ہوتے تھے اور نیچے ذہن کہیں ہو رہا ہوتا ہے تو ایک چیز ہوتی ہے ویجول میموری جی آپ بات ہے تو ہر آرٹس کی ہوتی ہے ویجول میموری کسی کے کم کسی زیادہ تو ان کی ویجول میموری وہ اتنی دور کی چیز دیکھ رہی ہوتی تھی کہ میں یہاں جب کر رہا ہوں تو نیچے آتے آتے کہاں آئے گا وہ ایک بیلنس ضروری ہے کہ جتنا بارا سر ہوگا اسی حساس سے پیر ہونا چاہیے اسی حساس سے ہاتھ ہونے چاہیے اسی حساس سے اور جس مائد کے وہ حصے ہونے چاہیے یہ ان کی ایک خواہبات تھی اور یہ کہ آسان کام وہ کرتے نہیں تھے مشکل پسندی ان کے مزاج کا حصہ تھا جیسے میں نے آپ کو بھی کہا کہ اردو کی سب سے مشکل سلکھ میں انہیں شاعری کی اور بہت بلی شاعری کی کہ آئی سے تین ہزار اس طرح پینٹنگز جو تھے ان کے ہاں اگر آپ کبھی اور کریں گے تو چھوٹی پینٹنگ ایک فیٹ دو فیٹ تین فیٹ والی شادو نادر بلیں گے اور وہ بھی کلو بنتی تھی کہ جب یہ تو کیوریٹر جو ہے یہ اب نئی نئی چیز ہمارے ہاں جب ایکزیبیشن لگاتے تھے تو اس کو اتنی گھٹھی بھی ہونی چاہیے کہ کوئی کونہ خالی نہیں ہونا چاہیے بھرا بھاو پورا تاکہ آپ کو فیلنگ آئے پوری اندر آ کے تو جب کوئی جگہ چھوٹی سی رہ جاتی تھی تو وہ چھوٹی سی تصویر بنا کے وہیں کے وہیں وہاں لگاتے تھے تاکہ پورا گھٹھا ہونا ہے کیا بات ہے ورنہ ان کی تصویریں تین فیٹ بائی چار فیٹ سے کم تو بہت کم ہیں چھے فٹ بائی دس فٹ بھی ہیں یہ الگ بات ہے اگر آپ منگلہ میورل لیں سٹیڈ بینک میورل لیں آپ سٹیڈ بینک کی کئی میورل دے لیں اور میوزیم کی سیلنگ دیکھیں پنجاب پبلک لائبری کی جو میورل ہے وہ دیکھیں پھر ہال کی جو سیلنگ ہے وہ دیکھیں وہ بہت بہت ہیوش ہیں باقاعدہ ہیوش میں خان میں اتنی بڑی اس سائز کی جو پینٹنگز ہیں شاید دنیا میں کم آرٹیفتوں نے بنائی ہوں گی یا نہیں بنائی ہوں گی یہ کام ہمارے جو آرٹ کے حلقے ہیں جو اپنے آپ کو ماہرین کہتے ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اس بات کی تحقیق کریں کہ بھئی ان اتنی بلے بلے کاموں کی کیا حیثیت ہے یا یہ کہاں دنیا میں کہاں کھلے گا تو پاکستان کے اندر سلطان بھائی یہ بتائیں کہ وہاں پاکستان میں کیا اس وقت وہاں کوئی ساتخین صاحب کوئی سٹڈیز جو سٹڈنٹس پڑھ لائیں ان کے لئے کچھ سٹڈیز بنی ہوئی ہیں کوئی ایسی لائبریریز کوئی ایسی گیلریز پڑھائے جاتا ہے یا نہیں پڑھائے جاتا نہیں کچھ میں کسی ان کے حوالے سے ہی نہیں کر رہا یہاں کسی بھی آرٹس کے لیے پاکستان نے بلے بلے آرٹس میدہ کیے شاکر علی صاحب ہیں احمد پپیس صاحب ہیں گل جی صاحب ہیں علی امام صاحب ہیں ان پہ شاد و ناظر کوئی کتابیں چھتی ہیں ایک تو اسے مشکل یہ ہوتی ہے کہ آرٹ کی کتاب مہنگی ہو جاتی ہے تو اس کا قابط اچھا ہونا چاہیے کلر پرنٹس ہونا چاہیے ہیں تو یہاں اس حوالے سے میں مجھے ایک یورسٹی میں بلائیا کہ آپ پھولی بات چیز کریں تو میں نے ان بچوں سے یہ کہا سورٹ سے سارے فائن آرٹس کے یورسٹی کے سورٹ سے تو میں نے اسے کہا کہ دیکھیں میں تو جو بولوں گا وہ بولی دوں گا تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس سے کیا سننا چاہتے ہیں بغیر میرے بولے ہوئے آپ بتائیں کہ میں آپ کو کیا چیز بتاؤں کے حوالے سے تو یقین کرو یوسف شاید کسی بچے نے کھلے ہو کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تا وقتی کہ میں نے اپنی گفتگو جو کرنی تھی وہ کر لی تو یہاں میرے خال سے اس چیز پر توجہ نہیں ہے ہم جس کر بھی کرتے ہیں تو ہم دو جو ہیں جو یورپ کے اور مغرب کے جو آرٹسٹ ہیں ان کو ہی ڈسکس کرتے ہیں انہی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں انہی کو پکھاتے ہیں اور اپنے آرٹسٹوں کو مطلب میں تو اخبار میں بھی نہیں دیکھتا کہ پرانے کسی آرٹسٹ کے بارے میں کوئی مضمون آتا ہو ان کی کسی پیدائش پر ان کی کسی برسی پر کسی پر بیسے ہی کوئی آ جائے کی کہ جو کرنٹ افیاس چل رہے ہوتے ہیں کہ اس کی نمائش بھی اخبار میں چھپ گیا کوئی کسی کی اس کے علاوہ میں تو کوئی آپ کے ساتھ وہاں پر ان کی مطلب یہ کہ خوش خسمت ہی ہے وہاں پر لوگوں کی کہ وہاں یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں وہ شونیدہ نہیں ہے دیدہ ہیں لہے آپ نے ان کو دیکھا ہے چیزوں کو ہاں مگر میں پھر آپ سے اس کروں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جتنا مجھے پاکستان نے ملا ہے مجھے اس کی توقع نہیں تھی مجھے بہت ملا اور مجھے ناقدری کا کوئی شکوا نہیں ہے خیر ان کی زندگی میں مگر میں نے تو سننا تھا وہ وہاں چلے گئے تھے فرانس تو وہاں سیٹل ہو گئے تھے نہیں نہیں یہی سوئی سی باتیں نہیں یہ سو کلیر کریں لوگوں کو پتا نہیں انہوں نے انیس سو ساٹھ سے لے کے انیس سو سو سٹھ سو سٹھ ساٹھ 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 سسٹی سے لے کے سسٹی سیون تا یہ دور ہے کہ جب وہ ان کا پیریس پیئرڈ آپ ایک طرح سے کہہ لیں دیکھیں وہ سات سال کبھی رہے نہیں وہاں کبھی بھی سال بھر لگا کے نہیں رہے سات سال جاتے تھے کراچی آ جاتے تھے یا پاکستان آ جاتے تھے وہاں رہنے کے دوران جب پیریس سے کراچی آتے تھے انہوں نے یہاں بہت دولے والے کاف کی مصلاح سٹیٹ بینک کا جو میورل ہے وہ آٹھ فٹ چولہ ہے اور باہت فٹ لمبا ہے وہ تو کلاس چیز ہے وہ میں نے دیکھا تھا میں نے آج تک اقل دھنگ ہے اس میں ابن رشد سے لے کر وہ اقبال تک کو پسٹ کو لے کے آئے ہیں اس کا موضوع یہ ہے تریجر آف ٹائمز جو علم کا جو ترتقہ اچھا وہ اس کی وجہ کیا تھی سفر کیوں تھا کہ وہ بن رہی تھی لائبریری کے لیے وہ جہاں میورل بناتے تھے ایک تو مظاہرت کمیشن کام ہوتے تھے تو اپنی شرط پر بناتے تھے یہ نہیں کہ وہ اس سے کوئی ان سے کہہ دے کہ یہ بنا دو وہ کہتے ہیں بھئی اب آپ کسیوں سے بنوا لیجیے بناوں گا تو میں اپنی شرط پر بنا اپنی صحیح بات ہے آپ مجھے صرف جگہ بتا دیں کیا ہے کیا سائز ہے میں اس سائز کو اپنی سب سے یہ تھی لائبریری میں لائبریری کا ایک قدرتی جو سبجٹ بن جاتا ہے وہ علم کا ارتقہ ہے بلکل ارتقہ ہی ہے تو پتھر کے دور کے جو پئیے کی اجاب سے لے کے چلتے چلتے اور انہوں نے آئنسٹائن کا خطن کیا بلکل ایک سائٹ میں آئنسٹائنی آخری آدمی تھا اس کے بعد کوئی آجا نہیں تھا تو انہوں نے اس پر اور اس میں اس میں مختلف عدوار ہیں کہ لومنس کا ہے پھر فلانہ ہے پھر مسلم دور آ گیا پھر رہنا تھا انڈرسٹیل ایج آ گیا اور پھر اسپیس ایج بلکل اسپیس ایج اسی طرح جو آپ کا جیسے منگلہ بھی بلکل صحیح کر رہا ہے اس کا سبجیک بھی کیا ہے انہوں نے پتھر کے دور سے پھر جانوروں کو سمحانہ پھر اس کے بعد ایجری کلچر پھر انڈرسٹیوں ہوتے ہوتے ڈیم تو وہ محنت کی کہانی ہے کیا بات ہے اور پھر وہ جو ابھی ہم نے شروع بات کی تھی کہ وہ عام آدمی کے پینٹ کر گئے اور وہ تو ان کا خود ہی کہتے تھے کہ میں ڈرائن ڈروم کو آرٹسٹ نہیں ہوں آم ہے میں تو گٹر کا آرٹسٹ وہ تو گٹر کہتے تھے I'm not an artist of ڈرائن ڈروم I'm an artist of ڈرسپن تو یہ اچھا یہ صرف وہ آدمی کہہ سکتا ہے جس کو اپنے اتنا اعتماد ہو کہ میرا کوئی اس کی کوئی غرض نہ ہو کسی سے اور جس کو کوئی دنیاوی چیزیں چاہیے اچھا یہ بتائیے وہاں ہندوستان گئے تھے تو وہاں پر وہ ایک واقعہ ہوا تھا وہ امپیریل ہوتل میں ٹھہرے تھے وہ آپ بتائیں کیا ہوا تھا اس میں وہ سلسلہ ہندوستان گئے تھے وہاں پر ٹھہرے تھے امپیریل ہوتل کے اندر اور روم انہوں نے غالباً کوئی لیا تھا اس طرح وہ ہوا یہ کہ آتو گئے تھے وہ سین سیتالس میں ہی پاکستان اور اس کے پھر جائے بھی نہیں کبھی لیکن سن اکیاسی میں ایک ہندوستان میں ایک بہت بڑی انڈیسٹیل ایگزیبیشن ہوتی تھی برگتی میدان ہے وہ ایک ہوں پہ نہیں ہے وہ میلوں پہ ہے برگتی میدان اتنی بڑی تو وہاں ایک پاکستان کا بھی اسٹال ہوتا تھا اور اس نمائشنہ سب سے مہلا اسٹال تھا وہ پاکستان تو یہ تو اب یہ آگیا میں تو اس کو موڈی نہیں کہتا اس کو میں موزی کہتا ہوں یہ موزی آگیا ہے تو اس نے ہرچیز تبا کر دی تو اس اسٹال میں ان کو اس حوالے سے وہاں بھیجا گیا تھا کہ آپ اسٹال میں کچھ کر لی جائے گا صحیح بات ہے تو وہ گئے تھے ایک ہفتے کے لیے تو اس میں اچھا یہ تحریری واقعہ ہے منیر احمد شیخ صاحب جو ایمبیسی میں کونسٹ تھے وہ کئے مضبون تھے اس میں ہے تو ایک ہفتے کے لیے گئے تھے اور اتفاق کیا تھا کہ اس ایک ہفتے کے لیے جو برسل گاندھی تھی اس کے پرائی موسٹر انڈیا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے کہیں باہر دوروں پر جا رہے تھے تو ان کی جو بھی بریفنگ کی گئی تھی تو ان کی یہ خواہش ہوئی کہ وہ میں اس صادقین سے ضرور بلوں گی تو جب یہ رات کے لاہور سے گئے تھے تو جب آدھے گھنٹے کی پیتیس منٹ کی فلائٹ کے بعد دلی پہنچ گئے تو دلی ائرپورٹ پر ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی صبح تو یارہ بجے دس بجے جو بھی ٹائم تھا جسے گاندھی سے بلاتا ہے اندرہ گاندھی سے آہا جی اندرہ گاندھی سے پرائی موسٹر سے اچھ اچھ چلیں آپ نے یہ چھیری دیا ہے تو یہی پورا قصہ میں آپ اس کا جی جی بالکل تو پھر اس کے تو جب یہ ٹائم پہ جب یہ پہنچے مجھے جب ایک ایم بیسی کا ایک صاحب سے لیکھے جائے تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب گئے تو وہاں فوج کے دو اعلیٰ افران بیٹھے ہوئے تھے جس گاندھی کے ریسپشن پہ تو ان کا جو پی اے دیا سیگریٹی تھے انہوں نے فوجیوں سے یہ کہا کہ اصل میں تو یہ وقت میڈم نے آپ کو دیا تھا لیکن پہلے وہ پاکستانی میمان سے ملیں گی اور اس ملاقات کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے کہ دس منٹ کی ہے پانچ منٹ کی ہے آدھے گھنٹی یہ بھی نہیں ہے تو آپ لوگ انتظار کریں تو فوجی جو باتے ہوئے تو پھر مہا پر اور بھی جو کچھ باتیں ہوئیں تو میں مختصر کرنا ہوں زیادہ انشاءاللہ میں ہوتل پر آ جاتا ہوں تو ان کو جو ٹھہرایا گیا تو انہوں نے فرمائش کی کہ پہلے ہوتل میں اور میں لوم نمبر پچھپن میں ٹھہروں گا پچھپن کیا کمرے اور ہیں گے سب ایک ہی جیسے کمرے پچھپن کی کیا اس کی کیا وجہاتی پچھپن کیا اس کی کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی سگنیفیکنسی اور پھر ہوا یہ ہم پھر وہیں آ جاتے ہیں مسلس گاندھی والی جگہ کے اوپا تو گئے تو ایک ہفتے کے لیے خیال جائے تو مسلس گاندھی نے کہا آپ کہاں جائیں گے تو انہوں نے کہا میں کہیں جاؤں نہ جاؤں میں امرو حضر ہو جاؤں گا تو انہوں نے کہا کب جائیں گیا ہاں وہ مہرم کے دن تھے یہ چار مہرم کا واقعہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کل جاؤں گا تو جب یہ کہہ کے نکل رہتے تو انہوں نے باتیں سنایا جایا مسلس گاندھی نے انہوں نے کہا کل نہیں آپ پرسو جائیے اس نے کہا چلیں آپ کہتی ہیں پرسو چل جاؤں گا تو یہ ایک دن رباہا ہے کہ مسلس گاندھی کے وہاں اوفیشل یہ تھا کہ جو ڈاگ بنگلہ تھا امروحہ پھر کروں بھر چھوٹی سی جگہ کی صفائی سے اتھائی ہو ان کے ٹھہٹنے کے اور جو گالی تھی کاشی وشوانات وہ امروحہ کے سٹیشن سے دو منٹ ٹھہٹی تھی اس کو یہ تھا کہ دو اور چار اور پانچ کا چکر نہیں جب تا یہ صاحب اتر نہ جائیں گالی رکھ کے رکھیں گالی کھلی تھا اور دیکھیں وہ اپنے آپ کو فقیر کہتے تھے یہی ایک سلام کا فقیریہ کیا عالم تھا وہ جو بھاں کے جو بھی بیلیسٹریٹ وغیرہ روحہ لیول کے جو بھی سفرکار تھی وہ بھی بھاں کھلی تھی لینے کے لیے تو اسے پوچھا کر سمان کہاں ہے یہ خادم ان کے ساتھ گیا تھا انہوں نے تا یہ ہے تو سمان تو ایک تکیہ غلاف میں ان کے چارٹ شاہک اڑتے پجاہ میں تھے بس خطب تستا یہ ان کا سارا سمان تھا کل کائنات یہ تھی اور پھر یہ جو ایک ہفتہ تھا یہ ہوتے ہوتے چودہ مہینوں پہ محیط ہوا دو نومبر انیس سو اکیاسی کو دلی پہنچے تھے اور آٹھ دسمبر انیس سو بیاسی کو پھر آئے کراچی یا لاہور واقع اور ہندوستان میں انہوں نے بہت کام کیا اور سارا کا سارا توفت انکام کیا کیا بات ہے اور بیلنس اس طرح کرتے تھے اگر ہندو یومسٹی میں کیا تو بنارس ہندو یومسٹی میں بھی کروں گا کیونکہ یہ مسلم یومسٹی ہے وہ ہندو یومسٹی ہے یہاں کرنا اس طرح وہ بیلنس کرتے تھے یہ بتائیے کہ انہوں نے فیض صاحب پہ بھی بہت سارا فیض صاحب کے کلام پہ کافی لکھائے انہوں نے اور انہوں نے کافی ان کو بنایا ہے فیض صاحب کی پویٹری کو پویٹری کیا ہے اپنی جو مصوری کے اندر تو اس کے بارے میں کچھ دکھائیے کچھ بتائیں کچھ کون سے نہیں اس طرح تو میں نہیں دکھاؤ کاؤں گا میں سب یہ بتاؤں گا اسے لوگوں کے لیے میرے خاص سے سب لوگوں کو یہ بات مال ہوگی فیض صاحب کو نے دو دفعہ پینٹ کیا ایک دفعہ کیا فیض صاحب کی ساٹھویں سالگرہ پہ ساٹھویں سالگرہ پہ ساٹھویں سالگرہ جب مانی ہو گئے سن بہتر تو یہاں کراچی میں پی سی ایچ ایس گرلز کالج بیگم مجید ملک اس کی مالکہ تھی تو ان کے کہنے پہ انہوں نے پینٹ کیا پھر دوسری دفعہ پینٹ کیا انیس سو پیچاسی میں جب فیض صاحب کا انتقال ہوا تو ہماری انجومنے سادات امروہا نے فیض صاحب پہ ایک تین دن کا پروگرام ارنش کیا تھا ایک مشاہدہ مضاقہ رہا اور یہ نمائش یہ کونسے ایئر کی بات ہے پیچاسی فیض صاحب کا انتقال انیس سو پیچاسی میں ہوا جی جی پیچاسی میں جی جی تو وہ پھر تو گویا دو قسطوں میں انہوں نے پینٹ کیا اس طرح سے ان کا ہوا اور اقبال کی جو اقبال کی جو سن ستتر میں کیا تھا ان کی سنٹینری ویسے تو سو سال ان کے چھتر میں ہو گئے تھے اور وہ جو پینٹ کیا تھا وہ جو پی ٹی وی کا ایک پروگرام ہوتا تھا اس کا نام تھا موجزہ فن جی تو موجزہ فن جو تھا ہر پندھا دن بعد ایک پروگرام ہوتا تھا تو وہ پندھرہ دن کے اندر ایک میں اسے میوٹرل کہہ دیں پینٹنگ کہہ دیں جس کا سائز ہوتا تھا چھائی فٹ انکی اور دس فٹ چونگی ہم اے چھائی فٹ بائی تو پندھرہ دن میں وہ پوری پوری تصویر بناتے تھے پھر اس تصویر کے مختلف جو مراحل تھے اس میں اس کا شوٹنگ ہوتی تھی پھر بیچ بیچ میں وہ کہیں آکے جو تھے وہ اس کی تشریع بھی کرتے تھے تو اس طرح سے وہ ساتھ یا آٹھ پرگرام بنے تھے کیا بات ہے انہوں نے اس کی وہ پینٹنگ تھی مگر اس میں مشکل کیا ہوئی میں نے بہت کچھ جی پینٹنگ اس کی مشکل کیا ہوئی میں نے بہت کوشش کی پی ٹی وی میں جو بھی میرے ذرائع تھے بھاگا دولی یہاں کوئی صاحب سن رہا ہوں تو میری مدد کر دیم سوالے سے کہ میں نے کوشش کی کہ بھئی کسی طرح سے وہ جو پرگرام سے اس کی ریکارڈنگ مجھے مل جائے کیلئے اپنے ریکارڈ کو یہ مجھے نہیں بھی نہیں سب ستر بہتر چیزیں ہو گئیں پسیفکان یا دینے نہیں چاہتے مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے میں نے کہاں وہاں پر ریکارڈ پہ ہے تو اس طرح ہم چیزیں مزایا کر کے نہیں تو وہاں پر پی ٹی وی کے اندر بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اگر پی ٹی وی کے اندر میں نے کہا کہ اگر پیسے ہوں گے وہ بھی میں دے دوں گا حالانکہ ہونے نہیں چاہیئے ہونے نہیں چاہیئے صحیح بات ہے تو یہ جو ان کا ایک کچھ بھی اب جیسے پیچھے جو آپ کے پینٹنگز لگی ہوئی ہیں ساری ان کی صادقین صاحب کی تو اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو ٹری سا بنا ہوئے پیچھے آپ کے وہ کیا کچھ چیز کی دیسے آپ نے مجھے بھی ڈوک سنا ان کے بارے یہ بتاؤں یہ ایک تو پینٹنگز نہیں ہیں یہ بیسیکل ہی پرنٹس ہیں اور یہ جو فرانس کے بہت مشہور یا بہت بہت دمائندہ نویل لگا رہے ہیں البرٹ کامیوں تو 1966 میں البرٹ کامیوں کا ایک بہت لیمیٹیڈ ایڈیشن چھاپری کی ایک ادارہ تھا تو اس میں جو تھے اس کا الیسٹریشن کرانے تھے تو الیسٹریشن میں باقیدہ جیوری تھی جس میں اور فرانس کے مقامی آرٹس تھے وہ بھی اس میں حصہ لے رہے تھے لیکن انتخاب اس جیوری نے ہمارے چچانگل کیا اور یہ پرنٹس جو ہیں یہ وہ عام پرنٹ نہیں یہ ہیں لیتھو گراس اور یہ فرانسی میں چھپاوا نوویل ہے اور اس پورے جو نوویل تھا اس کی دو سو کامی چھپی تھی جو الیتھو گراس کا یہ ہوتا ہے کہ نمبر ہو جاتے ہیں کہ بھئی بس یہ آخری نمبر ہے اور وہ ہی اہمیت اور اس کی بتاتے ہیں تو یہ سب دو سو کامی چھپی تھی جس میں دو ہماری چچا کو ملی تھی ایک مامول کوئی صاحب لے گئے ہوں گا مجھ نہیں بتاتے ایک بچی کچی جو چیزیں تھی وہ میرے پاس مجھے میرے ہاتھ آکھ نہیں اس طرح سوال آپ سے پروگرم کا اختتام ہو رہا ہے جتنی بھی کتابیں ہیں جیسے آپ نے ایک کتاب بتائی شاعر مصور اس حوالے سے کبھی کتاب آئی آپ کی کچھ میں چھاپی میں نے ہے اور ساری ساری کلرڈ ہیں خیال تو یہی ہے کہ آوی ہونی چاہیے لوگوں کے لئے لیکن کیا کہا جائے کچھ مارکیٹنگ کی صلاحیت ہی نہیں نہیں اگر کچھ لوگ انٹرسٹیٹ ہوتے ہیں ہم اپنے عواز اردو لندن مجھ سے رابطہ کر لیں پاکستان میں تو آپ سے رابطہ کر لیں اور وہاں سے کتاب سب کو مل جائیں یہ بتاتوں میں اس کا کوئی تجارتی پہلو نہیں ہے میں نے ایک فنڈ کیا ہے جس کو میں سرکولیشن کی حد تک لانا چاہتا ہوں کہ میں مصل سال یہ کورونا کی ایسے میرا کام رکھیا پچھلے سال میں چار کتابیں ان کی چھابی ایک سال اور اب بھی تین چار میں پاس تیار رکھی ہی ہیں اس کرونا کے چکر میں جو ہے وہ کام کام کیجئے گا ان کی جتنی بھی کتاب آپ کے پاس اس وقت آویلیبل ہیں ان سب کی تصاویر پرائیس کے مجھے بھیج دی دی گا تو میں پاس اپنے پیج پیج کو پبلش کر دوں گا جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے وہ مجھ سے کانٹیٹ کر لیں گے ہمارے آواز اردو لندن کے ایمیل پر جو کہ london اردو voice at gmail dot com ہے وہاں پر وہ اپنی request بھیج دیں گے تو ان کے لئے ارنج کر دی جائے پاکستان میں ہوں گے تو آپ کی جو ڈیٹیل ہے ایمیل کی وہ ان تک پروائیڈ کر دوں گا میں تاک کہ آپ سے کنٹیٹ کر لیں اس انتحان میں بچ جاؤ گا جو بیش سیمت بتا رہا ہے بہت بڑی سرویس ہے تو یہ تو ہمارے تو چونکہ مجھا یہ ہے کہ ہم ہماری آدھی آبادی تو ایوالو ہو رہی ابھی ایوالو ہو ہی نہیں پورے طریقے سے انسان ہی نہیں بنے کیونکہ آرٹ کی طرف نہیں آئے ہیں وہ فن لطیفہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس لئے لوگوں جنہا کنوطی ہو گئے ہیں کفی تو یہ کنوطی سے نکال کہ ہمیں لوگوں کو پوزیٹی ٹھنکنگ ملانا ہے اور یہ آرٹ بہت بڑی تھیرپی ہے میں آفر دے رہا ہوں کہ آپ جب بھی ہمارے اکرم خانی چھوٹے بھائی ہیں خاکان میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ جب فیس کلچر پروگرام جب کریں گے تو فیس صاحب کی پینٹنگ ہیں اس کے آپ کو بہت اچھے کینویس پرنز بھائی بھیجوں گا بہت شکریہ فیس کلچر فانڈیشن کا پروگرام کریں کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سال بعد ہو چاہے مہین بعد شکریہ اور یہ بہت بڑی سیرویس ہے آپ کا بہت شکریہ سلطان کیا آپ کے پروگرام کو اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سے کانٹیٹ بھی کریں گے بہت جلد تو شکریہ کے ساتھ میں کچھ بند ان کے سنان ایک گزارش میں کر دوں اچھائے لوگ سنان کل کے ڈان میں ان کی جو نووی بھی سالگیرہ ہے اس کے حوالے سے ایک آرٹکل ہے فقیر انا بلہ فقیر وہ کہتے تھے اور بلہ ہے دون کے میگزین میں پہنے دو فقیر انا بلہ بلہ کی محبت رہی ہے ان سے تو اس محبت کے حوالے سے آرٹکل ہے ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کیا بات ہے سلطان بہت شکریہ مزہ آگیا وقت بہت تیزی تو ہم آپ کے بہت شکر گزار رہے ہیں آپ نے وقت نکالا دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے کسی وقت کسی اچھے موقع کے اوپر جس میں صادقین 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 بہت شکریہ آپ میں اختتام کروں گا پروگرام صادقین 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 تھا بند جو میں نے کو مڑ کے دیکھا اپنے سوا کسی بشر کو مڑ کے دیکھا تنہائی میں ایک گناہ کرتے ہوئے کل کیوں میں نے ادھر ادھر کو مڑ کے دیکھا بہت شکریہ آپ کا اپنا بہت خیال رکھئے گا کرونا میں اپنا بھی اور سب لوگوں کا آواز اردو لندن کی جانب سے آپ انسانیت پائند آباد بہت شکریہ موسیقی